بسم اللہ الرحمن الرحیم خوبصورتی اور عورت ان دونوں چیزوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے جب بھی کوئی لڑکی جوانی میں قدم رکھتی ہے تو وہ اپنے بناو سنگھار پر بہت زیادہ توجہ دیتی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ دوسروں کو دیکھنے میں خوبصورت دکھائی دے اس کے لیے وہ ترہ ترہ کی چیزیں استعمال کرتی ہے کریمز استعمال کرتی ہے لوشنز کا استعمال کرتی ہے اچھے سے اچھا سابن استعمال کرتی ہے اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں کو دن میں کئی بار دوتی ہے تاکہ وہ صاف ستھرے اور خوبصورت دکھائی دے جن لڑکیوں کی رنگت صاف ہوتی ہے وہ ذرا کم محنت کرتی ہیں لیکن جن لڑکیوں کی رنگت ذرا ساملی ہوتی ہے انہیں اپنے آپ کو دیادہ پرکشش اور خوبصورت بنانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا نسخہ بتائیں گے جو صرف آپ آدھا گھنٹہ استعمال کریں گی اس سے آپ کی رنگت پوراں گوری ہو جائے گی اگر آپ اس کا استعمال ہفتے میں دو بار کرتی ہیں تو آپ کی رنگت ہمیشہ کے لیے گوری ہی رہے گی تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ ایک رنگ گوری کرنے کا گھریلو اور آسان سا نسخہ ہے نہ اس پر زیادہ خرچہ ہوتا ہے اور نہ اس پر زیادہ محنت ہوتی ہے صرف تین چیزوں کا اس نسخے میں استعمال کیا گیا ہے غلاب کی پتیاں تازہ دودھ اور پیسی ہوئی حلدی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑی مقدار میں غلاب کی پتیاں لے کر ان کو کسی حاون دستہ میں اچھی طرح سے کوٹ لینا ہے اب ان کو کسی ریشمی کپڑے میں ڈال کر ان کا پانی نچوڑ لینا ہے آپ نے غلاب کی پتیوں کا دو چمچ پانی لینا ہے ایک چمچ آپ نے حلدی پیسی ہوئی لینی ہے اور ایک چمچ آپ نے تازہ دودھ جو ابلہ ہوا نہ ہو وہ لینا ہے ان تینوں چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر کے پیسٹ بنا لینی ہے اب آپ نے اپنے چہرے کو اچھی طرح سے سابن کے ساتھ دھولینا ہے اور اچھی طرح سے اس کو کسی تولیے وغیرہ سے خوشک کر لینا ہے اس پیسٹ کو آپ نے اپنے پورے چہرے پر لگانا ہے آنکھوں والا حصہ چھوڑ کر اچھی طرح سے پورے چہرے پر پیسٹ کو لگا دیں اور کم از کم اسے آدھا گھنٹہ اپنے چہرے پر لگا رہنے دیں آدھے گھنٹے کے بعد اگر آپ چاہیں تو اپنا چہرہ دھولیں یا اگر آپ بہتر نکائل حاصل کرنا چاہتی ہیں تو آپ ایک گھنٹے کے بعد اپنے چہرے کو پانی کے ساتھ اچھی طرح سے دھولیں دھونے کے بعد اچھی طرح سے چہرے کو خوشک کر لیں اور کوئی کریم یا لوشن وغیرہ لگا لیں آپ آدھا گھٹا پہلے اپنے چہرے کو دے لیجئے گا اور یہ ٹوٹا کرنے کے بعد اپنے چہرے کو دوبارہ دیکھئے گا تو آپ کو زمین اور آسمان کا فرق نظر آئے گا میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت چاہوں گا اللہ حافظ موسیقی